اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسی حدیث شیئر کرنے والی ہوں جو میری فیورٹ حدیث تھی جب مجھے اپنے حزبن سے کچھ مانگنا ہوتا تھا تو میں ان کو یہی حدیث سناتی تھی اور honestly it really works مسلم کی حدیث ہے 995 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وہ دینار ہے جسے تو جہاد میں خرچ کرتا ہے یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے ایک وہ دینار ہے جسے تو کسی کی گردن آزاد کرنے میں خرچ کرتا ہے ایک وہ دینار ہے جسے تو مسکین پر صدقہ کرتا ہے اور ایک وہ دینار ہے جسے تو اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے ان میں سب سے زیادہ عجر اس دینار کا ہے جو تو اپنے بیوی اور بچوں پر خرچ کرتا ہے مسلم ان بخاری کے حدیث ہے حضرت سعی بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم جو کچھ بھی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہو تمہیں اس کا ضرور عجر ملے گا حتیٰ کہ اس لکمے پر بھی جو تم اپنی بیوی کے موں میں ڈالتے ہو اصل میں یہ حدیث ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس اتنا مال نہیں ہو کہ وہ اپنے مال کو دوسروں پر صدقہ کر سکے کیونکہ صحابہ جو تھے وہ بہت اس بات کے حریص ہوتے تھے وہ لوگ جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت عطا کیا ہوا ہے وہ تو نوکیوں میں آگے بڑھ جائیں گے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آکی پوچھا کرتے تھے کہ ہم اس نیکی کو کیسے حاصل کر سکیں تو ان کو تسلی دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو کچھ بھی اپنے بیوی اور بچوں پر خرچ کرتے ہو وہ بھی صدقہ ہے اس میں غریب صحابہ کی بات تو ایک سائیڈ پر کر دیجئے یہ تو ہر مسلمان کے لیے پیغام ہے کہ اللہ کی راہ میں وہ جو بھی خرچ کریں گے اللہ سبحانہ وتعالی اس کو اس کا عجل دے گا لیکن آپ نے اپنے حزبن کو فائل سٹار ہوتنز میں کھانا کھانے اور ڈیزائنر کپڑے پہنے کے لیے یہ حدیث نہیں سنانی ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق اتا کرے آمین سم آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ